بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز جیس کار میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں ہم ملک بھر سے خبر شامل کریں گے آج ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں سرگودہ سے جہاں پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے خلاف اسادسہ یونین احتجاج کر رہی ہے پاکستان تاریک انصاف کے حکومت جب سے آئی ہے تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ تمام ادارے باری باری احتجاج کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں تاج برادری کو دیکھ لیجئے ڈاکٹرز کمیونٹی کو دیکھ لیجئے اسادسہ کی بات کر لیں وکلا کی بات کر لیں تمام وہ افراد جو کہ پڑھ لکھے تب کے تعلق رکھتے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ حقوبت نے جس طرح سے کہا تھا الیکشن سے قبل اور الیکشن کے بعد بھی یہ دعوے کیے گئے کہ تمام جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر ریلیف فرام کیا جائیں گے جن لوگوں کی مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور کیا جائے گا چیدگی تھی ان میں اور حکومت نے کہا تھا کہ ہم انہیں ان مسائل کو ختم کریں گے لیکن ابھی تک کوئی روڈ میپ بھی ان اداروں کے سامنے نہیں رکھا گیا ہے تو لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس والے سے ہم سب سے پہلے بات کریں گے سرگودہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ریپورٹر حافظ مہدسم ارجمن مہدسم آپ کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو کمپنی باہ کے اندر آگو میں پتا کر لوں ان کے لوکل گورنمنٹ دو ہزار انیس ایکٹ کی خلاف جو ہے اس ساتھ سا یونین جو ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے اتجاج کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے مرکزی قائدین ہیں علبہ کیا ساتھ بھی موجود ہیں زبان ساتھ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ کس کے لئے اتجاج ہے اور کس حوالے سے اتجاج کیا جا رہا ہے اسلام علیکم ساتھ دیکھیں بلدیاتی اداروں کے حوالے ہمارے تعلیم اداروں کو کیا جا رہا ہے یہ ایم سی کی طرز بھی نہیں ہوں گے بلکہ بلدیات کو ایک جرنیات نام آ رہا ہے پنچائز سسٹم اس کے انڈر کر رہے ہیں اور اس میں جو انہوں نے پہلی شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ادارے کی جو فنڈنگ ہوگی وہ ادارہ خود جنریٹ کرے گا اس کو وہ بلدیاتی کانسل جنریٹ کرے گی کیسے کرے گی فیس لگائے گی بچوں پر یعنی آپ کا مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی اداروں کو پرائیوٹائز کر دیں یہ بلدیاتی ایک جو ہے یہ اداروں کو پرائیوٹائز کرنے کے ایک سازش ہے اسی طرح ہمارا جو دوسرا ایشو ہے ریشنالائزیشن یہ ہر پہن سال بعد آنکھ کھلتی ہے ان کو ہوش آتا ہے ریشنالائزیشن کی طرف چلتے ہیں اس کا آج تو بھلنی ہوئی اس نفعہ انہوں نے پھر شروع کیا اب ٹوٹلی غلط ہے ہم اس کی بربور مضامت کرتے ہیں تیسرا ٹیچر لائسنسنگ ہے ہم بی ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں وہ ہی ہمارا لائسنس ہے انہوں نے یورپ میں کہیں دیکھ کے آگئے ہیں آنکھ کھلی ہے شہباد شریف کی اس نے آگئے یہاں چلانے کی کوشش کی شہباد شریف نہیں اس نے کوششی طرف آ رہا اس کی آنکھ کھلی اس نے یہ کوشش کی ہم نے روکا پھر بزدار کی آنکھ کھلی ہے اس نے دوبارہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی ہم ایک اس کی سیس کے لیے باہر نکلیں اجلا کے اندر ڈیوی اینڈ کے اندر ہمارا پروگرام جو ہے اس تحریک کا آخری پروگرام جو ہے وہ بیس نومبر کو لاہور میں پجاب اسمبلی کے سامنے ہے اگر ہمارے مطالبات اسلیم نہ کیے گئے تو ہم بیس نومبر کو نیال آئے عمل دیں گے اور ہم نیال آئے عمل اتجاجی مظاہروں اور جلسوں سے نہیں ہوگا بلکہ ہم روڈے بھی بلا کر سکتے ہیں ہم تعلیمی ڈیڑ لاغ بھی پردہ کر سکتے ہیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر یہ بدعادیہ ختم کیا جائے ریشل آجیسین کا یہ جو سکیمیز کو ختم کیا جائے ٹیر سیٹ لائشنسی ختم کی جائے اور ایڈیوکیٹر کو تاریخ تقرری سے ریگولر کیا جائے اگر یہ نہ کیا گیا تو پنجاب کے اندر بدعملی بھی پیدا ہوگی اور تعلیمی ڈیڑ لاغ بھی ہوگا جو کہ پریزیڈنٹ ہے ان سے بات کر دیں اسلام علیکم جی محلیکم السلام جناب میں آز کرنا چاہوں گا کہ فقط یہ مسائل جو ہمارے بڑے بھائی نے بیان فرمایا ہے فقط یہ نہیں بلکہ ہمیں اسادزہ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اسی طرح مثلاً اعلان کیے گورنمنٹ نے کہ ہم تمام لوگوں کو ٹائم سکیل دیں گے جن کو دینا کا اعلان کیے ان پر عمل درامن نہیں ہو رہا اور ایک کٹیگری کو دیے جا رہا ہے جو ہمارے لور سکیل کے ٹیچر ہیں مثلاً ای ایس ٹی ہیں پی ایس ٹی ہیں ان کو یہ سکیل نہیں دیا جا رہا اور اسی طرح ایک ہمارا مطالبہ جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پانچ سال کی ایسی آرز مہت شکریہ سرگوضہ سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین آج اقبال ڈھی بھی ہے ہمیں اقبال کے موقع پر گرمنٹ پاس گریجوئٹ کالج لاہور اسلامی کالج ہے یہ برقواتین لاہور کٹ میں بسم اقبال کے زیرے احتمام جشنے ورائد اقبال کا احتمام کیا گیا ہے اس تقریب میں پرنسپل نسرین جاوید خان نے کی جبکہ ہمانے خصوصی ڈاکٹر اتیا سید تھی تقریب میں ڈی پی آئی کالجز پنجاب چودری جہانگیر احمد ڈائریکٹر کالجز لاہور اور زفر انعائیت انجم سمیت دیگر مہمان جو ہیں وہ شریک تھے تقریب کا آغاز تلاوت ذکران حکیم اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اس کے بعد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر ایک دستا ویسی فلم بھی دکھائی گئی اور کلام اقبال بازوبان زیامہ یدین پیش کیا گیا تمام جہاں پر تقریب میں مہمان خصوصی تھے جنہوں نے خطاب کیا انہوں نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالی اور اسے مشلرہ قرار دیا ناظرین یہ کچھ احوال تھا لاہور سے جو کہ تقریب منقض ہوئی اس کا احوال ہم نے آپ تک بتایا ہے اور پہنچایا ہے یہ ناظرین کچھ صورتحال ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی شہر لاہور سے اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو لے کر کے چلیں گے کرتار پر جہاں پر وزیراعظم پاکستان اب سے کچھ ہی دیر کے بعد کرتار پر رہداری کا فتح کرنے جا رہی ہے جو سکھیاتری ہے بھارت سے وہ وہاں پر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں صورتحال جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے جازن یہ کچھ صورتحال ہے کرتار پر کی جو کہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کرتار پر منصوبہ جو کہ اٹھائیس نومبر سن دوہزار اٹھارہ کو وزیراعظم پاکستان نے جو ہے اس کا افتح اس کا سنگیہ بنیاد رکھا تھا اور اب گیارہ ماہ کی کلین مدت میں اس چار اشاریہ سات کلومیٹر رہداری کو جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے حکومت پاکستان کے جانب سے سکھ ورادری جو کہ پہلے واگا بارڈر کے ذریعے سے لاہور میں داخل ہو کر کے ایک سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے کرتار پر پہنچتی تھی اب جو صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوگی یہ بس میں بیٹھ کر کے اس رہداری کے ذریعے کرتار پر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے اب سے کچھ دے بعد وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ اس رہداری کا افضتہ کریں گے یہ دو بسیز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں وزیراعظم پاکستان اور ان کی حمراہ پاکستانی وفد موجود ہے منموہن سنگھ جو ہے وہ اپنی سابق وزیراعظم بھارت کے وہ اپنی احلیہ کے حمراہ پہنچے ہیں اس تقریب میں کیونکہ ایک پروکار تقریب ہے اور پاکستان کے جانب سے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے ان سکھ برادری کے لیے جو کہ پاکستان پہنچتے ہیں اور اپنے مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں سابق وزیراعظم جو ہے بھارت کے منموہن سنگھ وہ بھی اپنی ہے احلیہ کے حمراہ وہاں پر موجود ہے نوجود سنگھ صدر جو ہے ان کو بھی دعوہ دعوہ دیا گیا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے اور ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو اس وقت سکھوں کی ایک بڑی تعداد ہے سکھ برادری کی وہ وہاں پر موجود ہے اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت پاکستان کا یہ ایک دھرینہ جو ہے ان کی دیگر جو ان کے صورتحالی ہے کہ یہاں پر جو سکھ برادری یہاں پہنچی ہے ایک بڑی تعداد ہے اور حکومت پاکستان جو کہ جن سے درینہ ان کا مطالعہ بھی تھا اور ان کے دل کی خواہش بھی تھی آرزو بھی تھی کہ اس رہداری کو بنایا جائے تاکہ وہ مذہبی رسومات کو بہ آسانی جو ہے وہ کھول سکے اس پر پاکستانی حکومت نے بہترین اقدام یہ اٹھایا کہ ان کے لیے چار اشاریہ سات کلومیٹر رہداری جو ہے وہ نہ صرف قلیل مدت میں اسے تعمیر کیا بلکہ ساتھی ساتھ پاکستان نے جو سکھ برادری کی پاکستان آمد ہے اس مرحلے کو بھی آسان تر کر دیا تاکہ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر آ کر کے اپنی مذہبی رسومات جو ہے وہ ادا کر سکیں اس حوالے سے تمام جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامدر رکھیں گے لیکن اس وقت وزیادہ پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں پہنچ رہے ہیں کرتار پور رہداری کا افتاح کرنے کے لئے اور آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اس کا بازابطہ افتاح کر دیا جائے گا کرتار پور رہداری کو کھول دیا جائے گا دن بر یہ رہداری جو ہے کھولی رہے گی اور پاکستانی حکام نے ہر جو سکھ برادری کا جو فرد ہے وہ پاکستان میں داخل ہوگا بیس ڈالر پر پرس جو ہے رکھا گیا ہے اس کی فیس اور پاکستانی حلود میں داخل ہو کر کہ آسانی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات ادا کر کے واپس جا سکیں گے یہ ایک سنگمیل ہے جو کہ عبور کیا پاکستانی حکومت میں اور بھارتی حکومت کو جو ہے اس پر جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا تمام صورتحال جو تھی ناظرین یہ ہے کہ اٹھائیس نومبر دو ہزار اٹھارہ کو بازابطہ طور پر اس کا سنگیہ بناد رکھا گیا تھا اور اب گیارہ ماہ کی قلیل مدت میں اس رہداری کو مکمل کیا گیا ہے یہ منصوبہ جو ہے سن انیس سو نان نینانوے میں جب اٹھائی ویہاری واجبائی تھے اور پاکستانی وزید نواز شریف تھے یہ جو ہے منصوبہ رکھنے کی ایک سفارجری وہ موجود تھی جیسا کہ دلی لاہور بلوستی بس تھی اسی سلسلے میں یہ رہداری منصوبے کی ایک سفارجری موجود تھی لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا تھا لیکن اب پاکستانی حقوبت سنجیدگی کے ساتھ اور بھرپور سنجیدگی کے ساتھ یہ قدم اٹھایا اور ہم نے دیکھا کہ یہ رہداری جو ہے اسے مکمل کر لیا گیا ہے اب جو بھارت کی ضانیب سے خواہد دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے سکھ یاتری ہو جو کہ پہلے واہگا بارڈر کے ذریعے سے شہر لاہور میں داخل ہو دے تھے اور اس کے بعد ڈیڑھ سو کلو میٹر کا فاصلہ تیہ کر کے کرتار پور پہنچتے تھے اب یہ مرحلہ انتہائی آسان کر دیا گیا ہے اور آسانی ایس طرح سے ہوا ہے کہ چار اشاریہ سات کلو میٹر کی جو رہداری ہے اسے اب مکمل طور پر تعمیر کرنے کے بعد سکھ برادری کے لیے آسانی سے شہر وہاں پر اس پر جانیں گے بھی کہ اب جو سکھ برادریوں کی کتنی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور کیا سٹیٹس ہے کیا صورتحال ہے وزیادم پاکستان وہاں پہنچ چکے ہیں آلہ حکام موجود ہے سکھ برادری کی ایک بڑی تاجہ جو ہے وہ اس وقت کرتار پور میں موجود ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے ان لمحات کا کہ جب بازاتہ طور پر وزیادم پاکستان جو کہ وہاں پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد اس رہداری کا بازاتہ طور پر جو ہے وہ افتح کر دیا جائے گا اور سکھ برادری جو کہ بڑے جو کہ دل کے ساتھ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کم و بیش دس ہزار سے سائد جو افراد ہیں سکھ کیاتری ہیں وہ اس وقت مہمان ہیں اور کرتار پور میں موجود ہیں اس بہترین جو آج کی تقریب ہے اس میں موجود ہیں یکری طور پر سکھ برادری جن کے لیے روحانی پیشوہ ہیں جن کے ابا گرونانک اور ان کا جو وہاں پر گردوارہ موجود ہے پہلے پہل وہ اس بورڈر پر کھڑے ہو کر ہی دور بین کے ذریعے سے جو ہے وہ نظر آ کیا کرتے تھے اور دور بین کے ذریعے سے ان کی دل کی امید ہوا کرتی تھی کہ یہ بورڈر کھلے گا اور ہم جو ہے اس رہداری کے ذریعے سے یہاں پہنچیں گے اور اب یہ رہداری کھل چکی ہے اس وقت واقعہ مناظر کے ہیں آسف علی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے آسف علی کیا بتائیں گے اس وقت حوائے ناس ان کو جی دیکھیں وزیراعظم عمران خان جہاں وہ کرتارپور رہداری کے افتا جمعے کے لیے پہنچیا بات کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت تک جا رہے ہیں جہاں سے کہ کرتارپور جو رہداری جو ہے وہاں سے کھولی جائے گے اہم ترین دین ہے سکھوں کے لیے آج بابا گروہ نانا کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کے موقع پر جو ہے پاکستان کی جانب سے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا گیا اور وزیراعظم عمران خان نے جب حلق پتایا تھا تو اسی وقت انہوں نے ان کے ساتھ جو نجوت سنگو جو کہ پاکستان نے جو کہ بھارتی کرتی ٹیم کے اہم رہنمات اے روکن تھے ان کی کرکے کریم کے کپتان تھے انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے درخواست کی تھی کہ کرتار پور رہ داری کھول دیا جائے اور آرمی تیز جنرل کمر جعوید باجوہ جو تقریب میں موجود ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ کرتار پور رہ داری ضرور کھولی جائے گی تو پاکستان کی جانے سے شکوں کو ایک بہت بڑا توفہ دیا گیا ہے آج جب کرتار پور رہ داری کھولی جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان بس کے ذریعے وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور آج تقریباً پندرہ ہزار سے زائد سکھ کیاتری ہیں کوئی دنیا پہ آج وہ پاکستان پہنچے ہیں اور اپنے اس مقدس مقام کو دیکھیں گے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ ہے بابا گروہ نانک پانچ پچاسمہ جنرل دین اس کی تقریبات کا آج سے آغاز کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان جب سے وازہ بارڈر کے ذریعے پانچ ہزار سے زائد سکھ کیاتری آئے جو کہ پوئی دنیا میں پاکستانی ہائی کلیش ہے جو سمارت خانوں نے جو تھا بھارتی شکھوں کے لیے جو تھا وہ بیدے جاری کیے کہ اسی کیے تھے اور تمام دنیا سے سکھ کیاتری جو ہیں وہ آج صبح سے یہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے صبح آٹھ بجے جو تھا دروازے کھولے گئے تھے کرتارپور کے اور تمام سکھ کیاتری جو تھے ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس وقت جو ہے بڑی تعداد میں سکھ کیاتری جو ہیں وہ گدوارے کے اندر پہنچ چکے ہیں صرف وزیراعظم عمران خان کا انتظار ہے بھارت سے آنے والے سکھ کیاتری جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اہم شخصیات جس میں نجوت سنسنگو سنڈو اور دیگر رہنوائی شامل ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پر اس وقت کرتارپور میں موجود ہیں اور وزیراعظم عمران خان جو ہیں اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچ کے تقریب کا آغاد ہوگا اور وزیراعظم عمران خان نہ صرف کتاب کریں گے بلکہ اس کے ساتھ سنسنگو وہ بھی اس تقریب سے کتاب کریں گے اور سکھوں کے لیے ایک مقدس جگہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ گردوارہ نانک صاحب یہ کھول دیا جائے گا اور نانک نام دیوہ اب وہ یہاں پر آیا کریں گے پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر روز تقریباً پانچ ہزار سکھ شیاطری جائے ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور اس کے بعد پھر اس تعداد کو بڑھا دیا جائے گا اہم مواقع پر دس ہزار اور پھر پندرہ ہزار سکھ شیاطری جائے ہیں وہ بھی یہاں پر آ سکیں گے تو پاکستان کی جانب سے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور سکھوں کی جو درینہ خواہش تھی اور ان کا جو اہم پرین مقام تھا جہاں پر بابا گروہ نانت میں جو تھا اپنی زندگی کے آخری بیس سال گزارے تھے اور یہیں پر کھیتی باری بھی کیا کرتے تھے وہ تمام جی تمام جگہ جو ہے وہ گردوارے کے لیے مختص کر دی گئی ہے تو اس وقت اس بڑی تقریب کا انقاط جہاں وہ ہونے جا رہا ہے اس وقت شکوں کا جو جوش جذبہ ہے وہ دیدنی ہے اور تمام شک جہاں وہ اپنے اس مقدس مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر موجود بھی ہیں جہاں پر وہ دوردینوں سے دور تھی اپنے اس جگہ کو دیکھائی جا کرتے تھے جہاں پر ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تھا ایک خلیج حائل کی لیکن حکومت پاکستان نے ایک بڑے دن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو کھول دیا ہے اور آج ایک بڑا دن ہے شکھوں کے لئے اور بابا برو نانا کے نام لے وقت جائے ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں جی ٹھیک ایسی شاہر کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین بھارتی پنجاب کے وزیراعلا وہ بھی اس وقت اس تقریب میں موجود ہے بھارتی سابق وزیراعظم من مہون سنگھ وہ بھی اس تقریب میں موجود ہے انہوں نے آج کے دن کو ایک بڑا دن قرار دیا ہے وزیراعظم عمران خان جو کہ آپ سے کچھ دیر بعد ہی اس کرتار پر رہداری کا فتح کرنے والے ہیں ستر سال سے خواہش ہے جو سکھ بیراتری کی وہاں پوری ہونے جا رہی ہے یہ خواہش یقینی طور پر آدیزانہ ہے انہوں نے بشتر مقامات پر بھارتی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں اس رہداری کے لیے پاکستان کے سامنے وہ ایک درخواست رکھی جائے پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے اس درخواست کو جو ہے وہ سنجگیت دیتے لیتے ہوئے فوری طور پر عمل درامت کیا تاکہ اس سے ایک بیراتری جو ہے پاکستان پہنچتی ہے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے یہ پاکستان کی جو ہے وہ بہترین حکمت عملی ہے پاکستان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان نے ہمیشہ اقلیتوں کو بہترین جو ہے وہ سہولیات مہیا کی ہیں پورے پاکستان بھر میں اقلیتوں کو برابری کے حقوق مہیا کیے گئے ہیں اور اسی کا نام قائدہ زحمد علی جناح نے پاکستان رکھا تھا کہ یہاں پر تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اپنی زندگی کو اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ گزار سکیں گے یہ اسی ویئن کا ایک شاکسانہ ہے کہ پاکستان نے بیرونے ممالک سے اپنے ہمسائیوں والک سے رسکھی یاتری ہے ان کے لیے جو ان کی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے جو ان کی بہترین اور سب سے بڑی عبادت گاہ ہے جہاں پر آنا وہ اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں وہاں پر ان کی پہنچ کو آسان کیا ہے اور اس رہدھاری جو کہ چار اشاریہ سات کلومیٹر توالت پر محیط ہے اسے کھول آگیا ہے یہ ایک انتہائی بہترین قدم ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے حکومت پاکستان کے جانب سے اور اب سے کچھ دیر کے بعد ہی وزیادم پاکستان جو ہے اس رہداری کا افتاح کرنے جا رہے ہیں اور حکومت پاکستان نے خاص طور پر انتظام کیا اسے ایک بڑی تقریب کا لگ بگ دس ہزار سزائیت افراد جو ہیں وہ موجود ہیں سکھیاتری جو ہے اس تقریب میں موجود ہیں اور یقین جانیے ان کے خوشی کی جو مناظر ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتے ہیں جو ان کے خوشی جو دلی کیفیت ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کہہ رہا سکتا ہے جس طرح سے سکھ کمیونٹی کے جو رہنمہ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جس طرح سے مسلمانوں کے لیے مقاہ مدینہ ہے سکھ برادری کے لیے کرتار پورٹ میں جو بابا گرونالہ کا گردوارہ ہے ان کے لیے ویسی ہی حیثیت رکھتا ہے تو خود اندادہ کیا رہا سکتا ہے کہ جب ایسے مقامات پر اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان اس رہداری کا افتاح کرنے کے لیے بزرادہ طور پر پہنچ چکے ہیں ان کیامرا وفت موجود ہے پاکستان کا اور وزیراعظم پاکستان اب سے کچھ دیر بعد ہی اس بہترین منصوبے کا جو کہیں تھا یہ فراغ دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کا افتاح کرنے جا رہے ہیں پاکستانی وزیراعظم جو ہے وہ اس وقت وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کابینہ کے افراد کے حمرہ وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں وزراء ان کے حمرہ موجود ہیں مشیر ان کے حمرہ موجود ہیں اور آج پاکستان دنیا کے سامنے ایک اور پوزیٹیو ایمج رکھ رہے جا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ لکھے وہ اقلیتوں کا خاص طور پر خیال رکھا ہے خواہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہو خواہ وہ پاکستان سے واہر موجود ہو جو کوئی پاکستان میں آئے گا وہ امن کے لیے آئے گا اور امن اسے مہیا کیا جائے گا اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں علی اقبال علی اقبال آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے وائے ناظرین کو وزیراعظم پاکستان کرتارپور راہداری سے اقبال کیلئے کرتارپور بہن چکے ہیں ان کی امرہ وزیراعظم پنجاب ہیں وہ باقی حضرہ ہیں صبحی حضرہ ہیں ایک پاکستان آج ایک تنہیز اقبال کرنے جا رہا ہے مدیل عزت پاکستان عمران حان کو یہ اعداد حاصل ہوا ہے کہ جو سکھ پراکستی ہے اس کو تمام حقوق دینے کے لیے خیالوں کو تمام حقوق دینے کے لیے آج جو ہے ایک اہم اقصار ہونے جا رہا ہے جو ہے مثال جو ہے دنیا بر میں دی جاری ہے کہ پاکستان نے جسے سے جو ہے حقوق حقوق حضر کی ہے اس کیسے کوئی مزال نہیں ملتی ایک عظیم العلیشان منصوبہ ہے جو کہ ہزاروں سے کیاتری جو ہے ہفتے کی بنیاد پر ڈیلی بیسیس کی بنیاد پر یہاں پر آئیں گے اپنی عبادات جو ہے وہ کر سکیں گے انہیں مکمل ازادی حاصل ہوگی یہاں پہ انسائی سکس سکیورٹی کے انتظامات کیے گئے جیسے پسیسی یہاں پہ تمام جو کرتار کو رات آ رہی ہے اس کی سکیورٹی جو ہے چاکو سے بلدستوں نے سمبال لی تھی کول اس کے جوانوں نے سمبال لی تھی اور اب جب مزیراعظم پاکستان پہنچے برکور ترکیس یہاں پہ سکیورٹی کا عریضمنٹ کیے گئے وزیراعظم جو ہے پس کے ذریعے یہاں پر پہنچے ہیں تمام ابھی ان کو پریسیم یہاں پہ دیشاری ہے کہ کس طرح جو ہے تمام عریضمنٹ ہوں گے کیا دیکھا کار ہوگا جنسے کہ یہاں پہ پہنچیں گے اور ہزاروں کی دراز میں رات کو قیام بھی کٹ سکیں گے ان کے لیے بھی تمام عریضمنٹ کیے گئے ہیں اور ایک اس کو قوم دیتی جو کہ وزیراعظم پاکستان حکومت کا حکومت پاکستانی حکومت نے حکومت 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 ایونٹ کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان باہر سے بہار سے دیگر ممالک سے یورپ سے تمام سکھیاتری ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور آج وہ چمیندہ تبیر ہو چکا ہے ہے اس حوالے سے تمام ترسکیوٹی کے سخت سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں سی سی ٹی وی کیموی جو ہے وہ نصد کیے گئے ہیں اور انتظام جو ہے یہ صرف یہی نہیں نہیں کہ آج کے دن یہ جو ہے اب ہمیشہ کے لیے یہاں پر مکمل طور پر وزیراعظم کے حضار کے مطابق وہ جو ہے یہاں پر جاریت کھر جائے گا اور تمام جو وہ یہاں پر جب آیا کریں گے جن کی آخریز آیا کریں گے اپنی عبادات کے لیے تو ان کو جو ہے یہاں پر بٹوس ریکی سے سکیوٹی بھی ملے کی ان کے رہنے کا بندو باس ان کے کھانے کا بندو باس ہر طرح کی ایک جو ہے مکمل فسیلٹیز کلونی ٹائپ کے لئے یہاں پر بنا دی گئی ہے تاکہ لوگ جب یہاں پر آئے ان کو کسی کسی پریشانی نہ ہو وزیراعظم جو ہے اس طرح سے صورتحال کو ان کا کہہ رہا ہے کہ میں بات میں بھی کومنیٹر کرتا رہوں گا اور جن لوگوں کو یہ منصوبہ اس کا تکمیل تک ہونتا رہا ہے ان لوگوں کے لیے یہاں پر آج وزیراعظم کی طرح سے جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا کیسے دیڈ لائن اس دیڈ لائن کے اندر اس منصوبے کو تکمیل کیا گیا آج برادری کی جو بڑی صدات ہے وہ یہاں پر اکٹی ہے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی مندوبین وہ ابھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اکیتوں کو حقوق جو ہے وہ مل رہی ہیں اب آپ کو یہاں پر حقوق مل رہی ہے اور حکومت کو جو ہے وہ ایفیشیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے یقینات جو ہے کسی دنیا میں آج جو ہے جو ہے جو ہے سلس پکر سے بلند ہو رہا ہے ٹھیک ہے علی اقبال آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج کرتارپور رہداری کو کھول دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان بھی اس وقت کرتارپور رہداری کی اپننگ کی سرمنی میں موجود ہیں آج بہت بڑا دن ہے ایسا کہنا ہے منموہن سنگھ کا آپ کو بتاتے چلیں کہ کرتارپور رہداری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ اور بھارتی پنجاب کے وزیراعظم دیگر مہمان رہداری کے ذریعے کرتارپور پہنچے ہیں تفصیلات ہمارے نمائندگان ہمیں لمحہ بلمحہ اس سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر محمد موہن سنگھ کا یہ کہنا تھا کہ رہداری کھولنے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں نمائندگان بہتری آئے گی آج سیک برادری کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے جبکہ بھارتی پنجاب کے وزیراعظم نے کہا کہ کرتارپور رہداری کھولنے سے سب خوش ہیں یہ رہداری کھولنا ستر سال سے ہماری خواہش رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں یہ اہم بات ہے یارہ ماہ میں رہداری کی تکمیل مکمل میں ہوئی ہے اور حکومت پاکستان نے یارہ ماہ کی ریکارڈ مدت میں کرتارپور رہداری مکمل کی اور گردوارہ دربار صاحب کو دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ بنایا ہے کوریڈور کی افتتاحی تقریب گردوارے کے ہاتھے میں ہوگی جس میں بھارت سے میں دنیا بھرسے سکھیاتریوں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی جبکہ بھارتی پنجاب کے سابق ریکٹر اور سیاست دان نفجوت سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گی سکھیاتری اسے بابا گرونانک کے پانچ سو پچاسوے جنم دن پر حکومت پاکستان کی طرف سے تحفہ قرار دے رہے ہیں بھارتی سکھیاتریوں کی طرف سے لائی گئی سونے کی پال کی یہاں نصب کر دی گئی ہے وزیراعظم امران خان کی سکھ برادری کو مبارک بات بھی دیکھنے میں آئی ہے وزیراعظم امران خان نے کرتار پور رہداری کے افتتاح سے قبل جاری بیان میں سکھ برادری کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ کرتار پور رہداری کے افتتاح کا دن تاریخی ہے اس تاریخی دن پر سرحت پار اور دنیا بھر میں بسنے والے سکھ برادری کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں آج ہم رہداری کے ساتھ سے کمیونٹی کے لیے اپنے دل بھی کھول رہے ہیں یہ تمام طرح باتیں کی امران خان نے آج خوشی کا دن ہے نو نویمبر بھی ہے شائر مشرق علامہ اقبال کی آج سالگرہ بھی جوش و جذبے کے ساتھ منائیز آ رہی ہے دوسری جانب اگر بھارت کا رخ کیا جائے تو بھارت کی جانب سے بھارت کی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک مذہب ہی دہشت گردی کا مظاہرہ بھی کیا گیا آج ہی کے دن آج کے اس اہم دن جب ان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بابری مسجد والی جو جگہ ہے وہ دے دی گئی ہے ہندووں کو تاکہ وہ اپنا وہاں پر مندر تعمیر کروا سکے ایک انتہائی افسوسناک فیصلہ آیا لیکن ابھی ہم خوشی کی بات کریں گے امن اور محبت کا پیغام دیا گیا ہے پاکستان کے وزیر آزم کی جانب سے جنہوں نے سکھ یاتریوں کے لیے ان کی مذہبی رسومات کو آسان بنانے کے لیے اس کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے رہداری کو کھولا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر آزم عمران خان نے سکھ برادری کو مبارک ایک بات دی ہے کرتار پر رہداری کے کھلنے پر اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم امن اور بھائیچارے سے دنیا بھر کے تمام لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک میسیج دیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جو کہ اقلیتوں کو ان کی عبادت گاہوں کا رخ کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ایک انتہائی اہم دن ہے کرتار پر رہداری کھل چکی ہے وزیراعظم عمران خان افتتاح کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں ایک بہت بڑی تعداد سکھ یاتریوں کی اس موقع پر موجود ہے آپ کو براہ راست مناظر بھی اس وقت کرتار پر رہداری کے دکھائے جا رہے ہیں براہ راست مناظر ہیں وزیراعظم عمران خان اس وقت وہاں پر موجود ہیں دن ٹیلیویجن اپنے تمام تر ناظرین کو لمحہ بالمحہ اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ نارو وال کے مناظر ہیں جہاں پاکستان نے کرتار پر رہداری کا دروازہ کھول دیا ہے جس کا باز اپتاح افتتاح وزیراعظم عمران خان کچھ ہی دیر میں کرنے جا رہے ہیں یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ برز 28 نومبر کو کرتار پر رہداری کا سنگے بنیاد رکھا تھا اور اس تقریب میں وزیراعظم کی دعوت پر کانگرس رہنمار سابق بھارتی کرکیٹر نفجوت سنگھ سے دونے شرکت کی تھی جبکہ بھارتی حکومت کی طرف سے وزیر خوراک نے بھی اور وزیر تعمیرات نے بھی شرکت کی تھی آپ کو اس کے علاوہ بتاتے چلیں کہ آج بہت بڑا دن ہے ایسا کہنا ہے یہ الفاظ ہے منموہن سنگھ کے جو کہ سابق صدر ہیں بھارت کے کرتار پر رہداری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ اور بھارتی پنجاب کے وزیراعلا سمیت دیگر مہمان رہداری کے ذریعے کرتار پور پہنچے اس موقع پر منموہن سنگھ کا یہ کہنا تھا کہ رہداری کھلنے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں مزید نمائی بہتری آئے گی آج سکھ برادری کے لیے بہت بڑا دن ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے بیورو چیف اور سیاسی تجزیہکار ارسلان رفیق بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان رفیق بھٹی صاحب کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس تازہ ترین اس موقع کے حوالے سے اور کیا آپ کے تاثرات ہیں رہداری کھل گئی ہے سکھیاتریوں کے لیے مذہبی رسومات کی آسانی ہے اور وزیراعظم کچھ دیر بعد افتتاح کریں گے باقاعدہ طور پر دیکھیں آج پاکستان نے اور بھارت نے دونوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے پاکستان نے محبت بھائی چارے اور امن کی تاریخ رقم کی ہے جبکہ بھارت نے ایک مرتبہ پھر نفرت کی تاریخ جو انہوں نے رقم کی ہے جو ان کا شہو ہے پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے محبت کا درست دیا امن کا درست دیا بھائی چارے کا درست دیا اور رہداری جو ہے اسی کی ایک مثال ہے گو کہ دیکھیں پاکستانی حکومت نے کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ اپنے لیے نہیں لیا انہوں نے صرف سکھ جو ہیں ہمارے دوست بھائی ان کی خاطر جو ہے اس رہداری کو کھولا ہے اور یہ ڈھائی تین کلومیٹر جو رہداری ہے گیارہ ماہ کی قلیل مدت میں یہ پورا کیا گیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ جس طرح بتا رہے تھے یہ ہے گولڈن ٹیمپل کے بعد یہ سب سے متبرک جگہ ہے جو سکھ مذہب کے باری بابا گروہ نانک صاحب نے اپنی زندگی کے آخری اٹھارہ برس یہاں پہ کھیتی باڑی کی اور اپنی زندگی کی اختتام تک وہ یہی پہ قیام پذیر رہے یہاں پر جو سب سے ان کے لیے متبرک ہے سکھ مذہب کے جو لوگ ہیں جو نانک نان لیوہ جن کو کہتے ہیں ان کا یہ ہے کہ ان کی سماد یعنی جہاں پہ جو ہندو جلاتے تھے اور اس کے بعد دسویں گروہ گروہ گوبن سنگ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی اب ہم ان کو کریمیٹ یعنی جلا دیا کریں گے اپنی جتنے بھی لوگ ہوں گے جو فوت ہو جائیں گے اور دوسری دانے ان کے ساتھ ہی قبر بنائی گئی اس کی جو وجہ ہے یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے اگر ٹائم ہے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو مختصرن سی کہ بابا جی کے ساتھ جو ہیں بابا گروہ نانک صاحب کے ساتھ دو ان کے خدمتگار تھے ایک جو تھے مسلمان تھے اور ایک ہندو تھے جب بابا جی کا آخری وقت آیا تو دو چادریں بابا جی عموماً اپنے ساتھ رکھتے تھے چونکہ جنگلوں میں سفر کرتے تھے ایک وہ چادر جو تھی وہ نیچے بشا لیا کرتے تھے اور ایک چادر اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے جب وہ بلکل آخری وقت آیا بابا جی کا تو وہ جو ہندو تھا اس نے کہا جو ہندو خدمتگار اس نے کہا جی کہ بابا جی میرے قریب ہیں تو میں ان کو جا کے جلاؤں گا ان کی بارڈی کو یعنی آخری رسومات میں ادا کروں گا جبکہ مسلمان جو بھائی مردانہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا بابا جی میرے ساتھ زیادہ قریب رہے ہیں لہذا میں ان کو جو ہے ان کو دفن کروں گا تو رفر پار گیا کرتارپورٹ صاحب جب یونائٹڈ انڈیا تھا لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے وہاں پہ جو تھا وہ کرتارپورٹ بارڈر یعنی اب تو بارڈر بان گیا ادھر چلے گئے ادھر سے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا جی کہ آپ بابا جی سے چل کے پوچھ لیتے ہیں کہ بابا جی کیا چاہتے ہیں اس پر تو جب اندر آئے تو وہاں پہ صرف دو چادریں پڑی ہوئی تھیں ایک جو بابا جی اوپر لیتے تھے اور ایک نیچے تو ہندو نے جو سماد بنی ہویا سمادی جس کو کہتے ہیں وہاں پر وہ چادر جو ہے اس کو انہوں نے نظر آتش کیا اور ان کو جلا دیا اور وہاں پہ ان کی وہ نشانی بان گئی سماد اور مسلمان جو بھائی مردانہ تھے انہوں نے وہ دوسری جو چادر تھی اس کو وہاں دفن کر کے وہاں قبر کے نشان بنا دیا تاکہ وہ قبر بان جائے اس لیے یہ تمام جو سکھ نانک نانلیوہ جن کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے انتہائی متبرک جگہ ہے اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بابا جی کا جو جنرمستان یعنی ننکانہ صاحب ہے اس کے بعد کمسکم کرتار پور جو ہے بورڈر وہ ضرور دیکھا جائے کرتار پور جو ڈیرہ صاحب گردوارہ جس کو آپ کہتے ہیں یا دربار صاحب گردوارہ کہلیں اس کو ضرور وہاں پہ وزٹ کریں وہاں پہ ماتھا جو ہے اپنی مذہبی رسومات ادا کریں اور آج کا جو دن ہے سکھ مذہب کے جتنے لوگ ماننے والے ہیں سکھ مذہب کو ان کے لیے اس لیے زدہ متبرک ہے کہ آج ان کو بلکل فری آف کاسٹ کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے کوئی ان کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے وہ کھلے دل آئیں اور کھلے دل آ کر پاکستان کا جو ایک روشن چہرہ ہے جو ہمیشہ ہمارے نبی آخر الزمان سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو درس دیا انہوں نے بھائی چارے کا محبت کا اس کی عملی مثال آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے اقلیتوں کے لیے پاکستان کا دل دماغ دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیئے ہیں انڈیا نے کبھی یہ نہیں کیا اور انڈیا نے دوسری جانب جو آج انہوں نے فیصلہ دیا بھارتی سپریم کورٹ نے اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کے اوپر آج دل جو ہے وہ خون کی آنسو رو رہا ہے وہ آنسو اس لیے زیادہ نکل رہے ہیں خون جو ہمارا دل جگر پہلے ہی گھائل اس لیے ہے زخمی اس لیے ہے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہو رہا ہے ستانوے روز ہو گئے ان پہ عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہیں کوئی اس کے اوپر انڈیا نے ایک انچ کا ریلیف ان کو نہیں دیا اتنا رتی برابر ریلیف نہیں دیا لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے تمام تر مظالم تمام تر انڈین پروپیگنڈا جو پاکستان کی خلاف ہوتا رہا پاکستان نے آج نانک نان لے وا جتنے بھی لوگ ہیں جو بارہ کروڑ ہیں پوری دنیا میں ان کے لیے ایک ایسی مثال قائم کر دیا ہے کہ آپ آئیں پاکستان میں آئیں اپنے جتنے ان کے مذہبی عبادت گائیں ہیں گردوارہ صاحب ہیں سب کے جو ہیں وہ کھلے درشن کریں یعنی کھلی دماغ سے آئیں اور یہاں پر آکے اپنی مذہبی رسومات ادا کریں اب جو سکھ برادری ہے پاکستان میں جو موجود ہے زیادہ تر یہ کیپی کے ہیں یعنی خیبر پختونخواہ سے ان کا تعلق ہے الہور میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں میرین سے آج صبح بھی بات ہوئی تو وہ اتنے خوش تھے صبح جب وہ ناروال جا رہے تھے ان میں سے بہت سارے ایسے عقیدت مند تھے جنہوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ حج کرتے ہیں جوتے اتار کے جاتے ہیں مسجد میں آج ہم جوتے نہیں پہنے گے سارا دن ان کی یہ منت یہ قسم کی اور انہوں نے آج ساری حکومت حکومت پاکستان کا خاص طور پر وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب تھا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یہ پوسیبل کیا کہ وہ یہاں پر آ جائیں آج آپ نے دیکھ لیا کہ جو سابق وزیراعظم ہے منمون سنگھ وہ یہاں پر آئے ابھی نفجود سے ایک صندوق تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں ایک بھارتی اداکار جو ہیں وہ سنی دیول وہ بھی ان کا بھی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے متوقع ہے کہ وہ بھی آ جائیں گے لیکن تمام باتیں اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو کم از کم پاکستان نے آج جو اس کا روشن چہرہ تھا پاکستان کا جو ایک کھلے دل کا تھا کہ یہ پاکستانی میمان نواز ہیں پاکستان ہمیشہ بھائی چارہ چاہتے ہیں پاکستانی اس خطے میں کم از کم امن چاہتے ہیں وہ بلکل انہوں نے واضح اس کو آج کر دیا ہے کہ پاکستان صرف امن کا دائی ہے پاکستان اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا وزیعظم پاکستان امران خانہ کچھ دیر کچھ لمحے پہلے جو ہے وہ خصوصی بس کے ذریعے ان کو سارا وزٹ کرایا گیا بار کا جو کمپلیکس تھا اور اب وہ جو ہیں اس جگہ پر پہنچ رہی نہیں گردوارہ صاحب کے اندر دربار صاحب کے اندر جو ہیں وہ کچھ دیر میں انٹر ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہاں پر وہ بقاعدہ اس منصوبے کا افتتاہ کریں گے اور تقریر بھی کریں گے لیکن اس ساری باتوں کے باوجود اگر دوسری جانے پاپ دیکھیں تو اس طرف صرف نفرت ہی نفرت پائی گئی اس میں کوئی محبت کا لفظ جو محبت ہے وہ انہوں نے شاید انڈیا نے نکال دیا اپنی ڈکشنری سے انہوں نے صرف یہ رکھا ہے کہ نفرت ہی کرنی ہے ان کو سکھایا یہ ہی جاتا ہے لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوا چودہ اگرس انیس سو سنتالیس اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان نے وہ تمام جو ہیں چیزیں بھلائی آج پاکستان کے جو بزرگ ہیں جو میرے بزرگ ہیں آپ کے بزرگ ہیں جو دادا نانا دھے جو بزرگ ہیں بڑی عمر کے لوگ جو ساٹھ سال سوپر کے ہیں وہ سنتالیس کا غدر نہیں بھول سکتے لیکن اس کے باوجود ہم نے سب کچھ بالا اطاق رکھتے ہوئے سائیڈ پر رکھتے ہوئے سب کچھ بھلا کر آج ہم نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی اور پاکستان ایک محبت کرنے والے لوگ اور ملک ہیں پاکستان میں آپ جو جب بھی آئیں گے پاکستان سے آپ کو صرف ایک چیز ملے گی وہ ہے محبت دوسری چیز کیا ملے گی امن تیسری چیز کیا ملے گی بھائی چارہ چوتھی چیز کیا ملے گی کھلا دماغ کھلے دل اور ہم نے آج اپنے سکھ بھائیوں کو کھلے دل اور دماغ اور محبت بھائی چارہ کے ساتھ آگے بار کر سلام رفیق بھٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ اس وقت وزیراعظم عمران خان اس وقت پہنچ چکے ہیں رہداری پہ براہ راست مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں فوٹو سیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے ان کے ساتھ نفجوت سنگھ صدو بھی ہیں بھارتی صاحب ایک کرکٹر موجود ہیں ان کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں کرتار پور رہداری کی آج اوپننگ ہے لہور آپ کو بتا رہے ہیں کہ لہور سے وزیراعظم گئے ہیں وزیراعظم عمران خان آج کرتار پور رہداری اور دنیا کے سب سے بڑے گردوارے دربار صاحب کا افتتاح کریں گے کرتار پور رہداری کے افتتاح کے موقع پر سکھ مت کے بانی بابا گھرونانک دیب جی کے پانچ و پچاسوے جنمجین کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتنیوں کے آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یاتنیوں کا پہلا جد تھا سرحدی گزرگاہ سے ہوتا ہوا باحفاظت گردوارہ دربار صاحب پہنچ گیا جس میں سابق وزیراعظم منموہن سنگھ بھارتی پنجاب کے وزیراعالہ امریندر سنگھ وفاقی وزیر ہر سرمیت کور اور بادل اور ہردی پوری اور فلم اداکار اور گرداس پور پارلیمانی حلقہ سے رکن لوک سبا سنی دیول سمیت متعدد ممبران پارلیمان اور ارکانی اسیمبلی شامل ہیں جبکہ باہگا بارڈر سے آنے والے سکھیاتیوں اور میڈیا نمائندے بھی کرتار پور پہنچ چکے ہیں اس وقت آپ کو براہ راست مناظر دن ٹیلی ویشن کی سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں جبکہ وزیراعظم کچھ ہی دیر میں کرتار پور رہداری کا افتتاح کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ کرتار پور رہداری کم ترین عرصے یعنی کے گیارہ ماہ میں اس کی تکمیل کی گئی ہے کرتار پور رہداری کھول دی گئی ہے سکھیاتریوں کے جانب سے امران خان کے لیے دعاوں کا بھی کیا گیا سارا مظاہرہ کیا گیا وہ بہت خوش تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان اس وقت وزیراعظم امران خان کے ساتھ موجود ہیں بہت سی سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی بھی بہت سکتا ہے کچھ اسکری شخصیات کو بھی اس وقت سکرین پر دیکھا جا سکتا ہے براہ راست مناظر اس وقت آپ کو دن ٹیلی ویشن پر دکھائے جا رہے ہیں جہاں پر کرتار پور رہداری کی اوپننگ پر وزیراعظم امران خان پہنچ چکے ہیں پاکستان کی جانب سے بھائی چارے کا اور اقلیتوں کے حقوق کا بہت زبردست طریقے سے ایک میسج لیور کیا گیا ہے پوری دنیا کو اور دوسری جانب اگر بھارت کی بات کی جائے تو بابری مسجد کا کیس جس کا فیصلہ آیا ہے آج اور جو بابری مسجد کی جگہ ہے وہ ہندووں کے حوالے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ آلٹرنیٹ میں ان کو پانچ اکڑ زمین فراہم کی گئی ہے جو کہ ایک بلکل ہی نامناسب فیصلہ سمجھا جا رہا ہے بہت تنقید کی جا رہی ہے اس فیصلے پر اور آپ کو اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج نو نوویمبر ہے شائر مشرق علامہ اقبال کا آج جنم دن بھی ہے اور اس خوشی کے موقع پر دوسری اچھی بات یہ ہے کہ کرتار پور رہداری کی آج اوپننگ ہے وزیراعظم امران خان اس وقت پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں کرتار پور رہداری کا افتتاح کر دیا جائے گا ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کرتے جا رہے ہیں ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم امران خان کرتار پور رہداری کی اوپننگ کے لیے اس وقت پہنچ چکے ہیں بیورو چیف اسلام آباد ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز بھٹی صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس بھائی چارے کے میسج کو جو کہ امران خان نے وزیراعظم نے دیا ہے پاکستان کی حکومت نے دیا ہے دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ جو جیسٹر دیا گیا اپنی طرح سے ایک اعلیٰ کہ یہ ایک غلط وقت کے اوپر درست اقزام تھا اور ایک ایسے وقت میں جب مقبضہ کشمیر کے مسلمان پاکستان کی طرح دیکھ رہے تھے ہمارے کشمیر میں لوگوں کے سینٹیمنٹ ہے جن جو ایکٹیوٹی چل رہی ہے اسے اوپر اور ہمارے لوگوں کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے سر اتبار سے اس کے دوران یہ سٹیپ لیا گیا ہے اس کی پرائننگ یہ ہے ڈیویٹیبل ہے اور حکومت کا یہ ایک کام اس میں کوئی شکریہ میں نے یہ کرنے کی کوشش کی وہ ناکام رہی ہے جیسا کہ بینزی ٹوٹو صاحب نے یا نوائی شیف صاحب نے لیکن آپ کی حکومت کامیاب ہوئی ہے اس کی یہ برادتے کو تو ایک بہت چھیک کام ہے کسی ایک برادری کو اور دنیا برمے پرکار کا ایک پولیٹیو جسر ہے جن فیس ہے وہ جائے گا پاکستان جو کشنیدی ہیں ان کے اوپر جو اثرات آئیں گے میں ان کے حوالے سے تکی ہوں کنسرنڈ ہوں سکھ برادری پر خوش ہے اور وہ آئے بھی ہوئے ہیں ایک دلچسپ واقعی یہاں پر پیش آیا ہے میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو توس اپ ڈیٹ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو شو رن کر رہے ہیں کس طرح جو لوگ ہیں یہاں پر اگر آپ نے دیکھا ہو جو ایکس پرائنسٹر انڈیا کے من مہون سنگھ وہ آئے ہوئے ہیں اور پرائنسٹر انران خان صاحب گیا ہے ان کے ساتھ مسافہ کیا اور مختصت جو ہے ایکچینج آف ورڈز ہوا ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ جو گورنر ہیں آپ کے تجارت کے وہ ملے چوزری سرور صاحب اور پھر اس کے بعد انیل مہون سنگھ صاحب وہاں پہ آتے ہیں وہ شیک ہینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ موبائل نکالتے ہیں اور من مہون سنگھ کے ساتھ وہ سیلسی لینے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں ہی وہ یہ ایکٹیوٹی کرتے ہیں بارٹی جو سکولٹی افیشل ہے جو من مہون سنگھ کے ساتھ تیناب تھے انہوں نے ان کو پکڑ کے ایک سائز پر کر دیا اور ان کو وہ سیلسی نہیں لینے لگی یہ پروٹوکولز کی اخلاف وطنی ہیں یہ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ پاکستان کی جہاں سائی پوری دنیا میں اس وقت وہ لائیو نظر جا رہا تھا اور اس شخص میں جو حرکت کی ہے یہاں سے یہ سلامبات سے چلیں پرائنسٹر انران خان کے ساتھ believe you me کہ انہوں نے رستے میں سے کچھ دس سلٹیاں انران خان کے ساتھ لے کر پرائنسٹر اور پاکستان کے ساتھ چڑھائی ہیں سلٹ آئی ہیں لیکن ہمارے ملکی سیکٹی ہیں کہ وہ اور جو سکولٹی افیشل ہے پرائنسٹر کے ان کے ساتھ ان میں سے کسی کے کانک اوپر کوئی یوں نہیں رہی اور یہ شخص سارے راتے جو سلٹیاں شیئر کرتا گیا ہے لیکن وہاں پہ اس نے وہی اثر کرنے کی کوشش کیا منمون سنگھ کے ساتھ اور جو ان کے سکیورٹی افیشل سے انہوں نے اس کو ایک منٹ میں پکڑ کے سرے تکے دیا ہے جس طرح دکھائی جس میں نہ کہیں یہ عمران خان کے سوچنے کا مقام ہے یہ کن لوگ کے ساتھ ہے کیا افیشل تپیسٹی ہے ان لوگوں کی اور یہ پاکستان کی کسٹ کے اوپر پاکستان کے فیٹ کے اوپر یہ جو چیزیں پیسٹی ہے پاکستان 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 ساز بھٹی صاحب غالباً آپ کی آواز کٹ رہی ہے کچھ کنیکشن کا پرابلم ہے ناظرین کو بتاتے چلیں اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ کرتان پر رہداری کھل چکی ہے وزیراعظم امران خان افتتاہی تقریب میں پہنچ چکے ہیں آپ کو بتاتے چلیں پاکستان نے کرتار پر رہداری کا دروازہ کھول دیا ہے جس کا بازابتہ افتتاہ وزیراعظم امران خان کچھ دیر بات کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بہت بڑا دن ہے منموہن سنگھ کا یہ کہنا ہے کرتار پر رہداری کی افتتاہی تقریب میں شرکت کے لیے سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ اور بھارتی پنجاب کے وزیراعظم اہم مہمان کرتار پر رہداری کے ذریعے پہنچ چکے ہیں ارسلان رفیق بٹی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں ارسلان رفیق بٹی صاحب کہیے گا کہ پاکستان کی جانب سے آج ہی کے دن جب بھارتی سپریم کورٹ نے مذہبی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کی جانب سے ایک بہت مصبت میسج دیا گیا ہے چودہ اگست انیس سو سنتالی سے اگر آپ شروع کر لیں تو بھارت نے پاکستان کے وجود کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا ہم بار بار بات کرتے ہیں بھارت کی لیکن آپ جو مرضی کر لیں بھارت کبھی یہ نہیں مانے گا پاکستان کا کوئی اچھا اقدام بھی ہوگا تو اس کو وہ نیگٹیف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے لیکن برحال اب جو نو نومبر کا دن تھا وہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ بارہ نومبر کو بابا گرو نانس دیف کی جو ہے اصل ان کی برث انیورسری ہوتی ہے وہ ننکانہ صاحب میں جو مین فنکشن ہوتا ہے گردوارہ جنمستان میں وہ وہاں پر ہوتا ہے تو اس سے تین دن پہلے یہ کھولنے کا مقصد ہی ہے ہی تھا کہ جو آپ کے بھارتی ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ یہاں پر آئیں اور آکے اپنے اس گردوارے کو وہاں پر ماتھا ٹیکیں اپنی مذہبی رسومات ادا کریں اور پانچ ہزار جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو آئیں گے وہ بھارت کو ابھی تک حضم نہیں ہو رہا کہ یہ پاکستان نے لیڈ کیسے لے لی کیونکہ بھارت تو ہمیشہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کو ہر جگہ بدنام کرے وہ چاہے ایف ایٹی ایف ہے وہ چاہے یونائٹی نیشنز ہے وہ چاہے سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے کوئی بھی فورم ہے دنیا کا وہاں پہ پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا ہمیشہ اس نے رکھا ہے لیکن ہم اس پروپیگنڈا کو ہم نے اس طرح کاؤنٹر کیا ہے اس کا جو کاؤنٹر ہم نے کیا ہے وہ دیکھ لیجئے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی مطرف اس بات پہ ہے کہ پاکستان میں کم از کم اقلیت بھارت کی طرح جو ہیں وہ غیر محفوظ نہیں ہے پاکستان میں کسی اقلیت کو کسی دلت کو درخت کے ساتھ پاکستان نے اقلیتوں کی حفاظت کی جاتی ہے اب اس گردوارے کا وہ سارے کہتے ہیں مذہبی ٹورزم پوری دنیا میں چلتا ہے پاکستان نے آج اس کی طرف پہلا قدم بڑھایا ہے بھارت نے ہمیشہ قدم جب پاکستان نے ایک قدم آگے بڑھایا بھارت نے اپنے دو قدم پیچھے جو ہے وہ کھینچ لیے پاکستان نے اپنا ہاتھ بڑھایا بھارت نے اپنے ہاتھ چار پانچ قدم پیچھے چلے گئے مسئلہ یہ ہے کہ جیوگرافیہی اس طرح کی صورتحال ہے کہ پاکستان اپنے دوست جو ہے وہ نہیں بدل سکتا پاکستان اپنا جو باؤنڈری ہے وہ نہیں بدل سکتا جیوگرافی نہیں بدل سکتے ہمسائے نہیں بدلے جاتے روز روز لیکن بھارت کو یہ بات جتنی جلدی سمجھ میں آجائے اتنا اچھا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند اور محبت کرنے والا ملک ہے پاکستان سے کیا چاہتے ہیں وہ ہم نے ہمیشہ بھارت کو محبت کا درست دیا روزانہ ایلو سی پر ہمارے سیولینز بچارے شہید کیے جاتے ہیں مزفر آباد میں ازاد کشمیر میں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ پاکستانی ہیں یا ان کے اوپر سبس پاسپورٹ ان کو ملتا ہے جب وہ ادھر آتے ہیں ان کا صرف یہی قصور ہے لیکن بھارت ہمیشہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے یہ فیصلہ جو اج بھارتی سپریم کورٹ نے دیا بابری مسجد کے کیا وہ چار پانچ اکڑ زمین کا تھا کیا بھارتی جو مسلمان ہیں یا پاکستان کے جو مسلمان ہیں کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ پانچ اکڑ زمین پانچ اکڑ زمین کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے پانچ اکڑ زمین کتنی بنی کچھ بھی نہیں چالیس کنال زمین ہے اس کے اوپر کیا مسئلہ کریں گے اس پر مسجد بنائیں گے مسئلہ یہ تھا تنازہ یہ تھا کہ کیا یہاں پر کبھی مسجد تھی یا یہاں پر کبھی مندر تھا اب بھارتی سپریم کورٹ نے پہلے تو یہ کیا کہ جی اس جگہ کو اگر اتنے ہی اچھا تھا بھارتی سپریم کورٹ یا پاکستان انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرنا تھا تو وہ کم از کم اس پہ یہ ماضی میں مثالیں موجود ہیں پوری دنیا میں موجود ہیں کہ ایک ہی سین میں مسجد مندر اور گردوارہ صاحب جو ہیں بنائے جاتے ہیں تو آدھی زمین مسلمانوں کو دے دیتے تھے آدھی ہندووں کو دے دیتے تھے لیکن چونکہ وہاں پہ آر ایس ایس کی حکومت ہے انتہا پسندوں کی حکومت ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو ان کا ایمیجیٹ نیبر ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ سرحد جو ہے انڈیا کی ملتی ہے کہ وہ دنیا میں اس کی تعریف ہو پوری کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کو جہاں جائے ان کو نیچہ دکھایا جائے لیکن آج کا جو یہ اقدام ہے وہ ممتاز بھٹی صاحب پلکل ٹھیک کہہ رہے تھے ٹائمنگ ضرور کر رہے تھے بھٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے آپ کی طرف دوبارہ روح کریں گے ابھی ناظرین کو براہ راست مناظر دکھائے جا رہے ہیں عمران خان سر کو ڈھاپے ہوئے کرتار پر رہداری میں اس وقت موجود ہیں کچھ ہی دیر میں کرتار پر رہداری کا افتتاح کر دیا جائے گا پاکستان کی جانب سے اقلیتوں کے لیے ایک بہت ہی مصبت میسج دیا گیا ہے اقلیتوں کے لیے ایک بہت ہی شاندھار جذبے کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اقلیت ہو وہ اپنی عبادت گاہوں کا رکھ بہ آسانی کر سکتے ہیں بغیر کسی مشکل کے کر سکتے ہیں اس وقت آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر ہم فردوس عاشق آوان کو بھی دیکھ سکتے ہیں عمران خان کو بھی مناظر میں دیکھ سکتے ہیں اس سے تھوڑی دیر قبل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی جو ہیں وہ اس تقریب میں موجود ہیں نارو وال کے مناظر ہیں بابا گروہ نانک کے داتا صاحب کے یہ مناظر ہیں آپ کو بتا رہے ہیں گروہ دوارہ صاحب کے ناظرین مات کیجئے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے کرتار پور رہداری کا دروازہ کھول دیا ہے جس کا بازابتہ افتتاح کر دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کچھ دیر بعد کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ برس 28 نومبر کو کرتار پور رہداری کا سنگہ بنیاد رکھا تھا اور تقریب میں وزیر اعظم کی دعوت پر کانگرس رہنما اور سابق بھارتی کرکیٹر نفجوت سنگھ سے دھو نے شرکت کی تھی جبکہ بھارتی حکومت کی طرف سے وزیر خوراک ہر سمرتکور اور وزیر تعمیرات ہردیب سنگھ نے بھی شرکت کی تھی آپ کو بتائیں کہ آج بہت بڑا دن ہے ایسا کہنا ہے منموہن سنگھ کا جو کہ اس تقریب میں پہنچ چکے ہیں پاکستان کی جانب سے سکھ برادری کو ویلکم کیا گیا ہے بارہ نومبر جو کہ اصل دن ہے بابا گرو نانک کے جنم دن کا پانچ سو پچاسوہ جنم دن ہے بارہ نومبر کو اور آج یعنی کہ نو نومبر کو یہ رہداری کو اوفیشلی اوپن کیا جا رہا ہے تاکہ بارہ نومبر کو مزید جو سکھ یاتری ہیں جو سکھ مذہب کے فالوئرز ہیں وہ بارہ نومبر کو پاکستان پہنچ سکیں بابا گرو نانک دیو جی کا جنم دن وہ اس گردوارے میں اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں آج بہت بڑا دن ہے ایسا کہنا ہے منموہن سنگھ کا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر منموہن سنگھ کا یہ کہنا تھا کہ رہداری کھولنے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں نمائیہ بہتری آئے گی آج سکھ برادری کے لیے بہت بڑا دن ہے جبکہ بھارتی پنجاب کے وزیراعلا نے کہا کہ کرتار پور رہداری کھولنے سے سب خوش ہیں یہ رہداری کھولنا ستر سال سے ہماری خواہش رہی ہے آپ کو بتائیں کہ کوریڈور کی افتتاحی تقریب گردوارے کے ہاتھے میں ہو رہی ہے جس میں بھارت سمیں دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی بڑی تعداد شریک ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ کانگرس رہنمان افجود سنگھ سندو اور بھارتی پنجاب کے وزیراعلا سمیں دیگر اہم شخصیات کی بڑی تعداد میں تقریب میں شرکت دیکھنے میں آئی ہے ایک بہت ہی بڑی تعداد سکھیاتریوں کی اس وقت موجود ہے بابا گرو نانک کے جو جنم دن ہے بارہ نویمبر کو ہوگا اور آج اوفیشل تقریب ہو رہی ہے کرتار پور رہداری کو کھولنے کے حوالے سے پانچ و پچاسوہ جنم دن جو ہیں وہ بارہ نویمبر کو منایا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھ برادری 71 سال بعد صرف ساڑھے چار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے گردوارہ دربار صاحب پہنچے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ کرتار پور رہداری جدید شہر بن چکا ہے گردوارہ دربار صاحب دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ اس وقت بن چکا ہے کرتار پور رہداری معاہدہ 24 اکتوبر کو ہوا اور اس کے مزید فیکٹس آپ کو بتاتے چلیں آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ وزیر آسم عمران خان آج منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کریں گے پاکستان نے سکھ برادری سے کیا وعدہ آج سچ کر دکھایا گردوارہ دربار صاحب سکھ برادری کی امیدوں کا مرکز ہے بابا گروہ نانک دیب جی کا جنم دن 12 نویمبر کو ہے لیکن آج 9 نویمبر ہے شائر مشرف کا جنم دن بھی ہے اور آج اس گردوارے کو آج اس رہداری کو افیشلی کھولا جا رہا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ آج سے دو تین دن بعد 12 نویمبر کو جو سکھ یاتری ہیں جو سکھ مذہب کو فالو کرنے والے ہیں وہ بابا گروہ نانک کے گردوارہ صاحب پہنچ سکیں اور اپنی مذہبی رسومات کو اچھے طریقے سے باحثن طریقے سے مکمل کر سکیں آپ کو بتاتے چلیں کہ گردوارہ صاحب بین القوامی سرحد زیرو پوائنٹ سے ساڑھے چار کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ گردوارہ نارو وال کی شان ہے 18 سال تک بابا گروہ نانک دیو جی کا مسکن رہ چکا ہے وزیراعظم عمران خان نے 28 نویمبر 2018 کرتار پور رہداری کا سنگے بنیاد رکھا کرتار پور رہداری 12 نویمبر 2019 کو بابا جی کے جنم دن پر یاتریوں کا خیر مقدم کرے گی پہنچے ہیں اور وزیراعظم پاکستان کی آمد تو آپ نے دیکھی ہی ہے آپ سے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر اس تقریب کا آغاز ہوگا ویل سٹارٹ ار ایوینٹ آفٹر اوائل تو اڑے سب تو گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ تو اسی تشریف رکھو تاکہ آج دے اس پروگرام دا باقاعدہ آغاز کریے گرورو پیاری ساتھ سنگت جی گرورو پیاری ساتھ سنگت جی آپ دیکھو کنی پویتر تردی تے آئے ہیں گرنانک پاچھائی دیو پویتر تردی سانجی والتہ دا اپدیش جی تو سانجی والتہ دا اپدیش دیتا گیا سو اپن بہت پیار دے نال ستکار دے نال بڑے پریم دے نال گرورو کر دیاں خوشیاں وصول کرنیاں ہن ودایاں دینیاں ہن ودایاں لینیاں ہن سو جب تک اس طرح دی صورتحال ہوئے گی شاید آپ پورے پروگرام نو اندر نہ مان سکے سو اپدیش چرنچ بینٹی ہے آپ جی جتے جتے کھڑے ہو پلیز اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جو پلیز اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جو آپ دے چرنچ دو ہاتھ جوڑ بینٹی ہے پلیز اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جو جب تک تسی بیٹھ ہو گئے نہیں آپ جی سنگت بہت ستکار یوگ ہو آپ دے چرنچ بینٹی ہے پلیز آپ جی جتے جتے کھڑے ہوتے 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 ہی بیٹھ جو تاکہ پروگرام نو شروع کیتا جائے میری اوویر جڑے کے پرامنسٹر صاحب دن آل آئینے انہوں نے چرنچ بینٹی ہے پلیز اپنے سر تک لو ساڑیتے سیوا دار رمال لائے کے فیرے ہن تاکہ گروہ کردی مریادہ نو سامنے رکھیا جا سکی اور گروہ کردی مریادہ ڈسٹرب نہ ہو رہی پلیز پیاری ساتھ سنگت جی اپنے اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ گروہ پیاری ساتھ سنگت جی اپنے اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ ساؤنڈ والے نو بینٹی کتی جا رہی ہے اگین این اگین ریکویسٹ کہ پلیز وائس کوالیٹی نو بہتر کرو پچھے سنگتہ نو آواز نہیں جا رہی بولے اسو نحال بولے اسو نحال پیاری ساتھ سنگت جی جہکارے لگا ہوں پلیز تسی بیٹھتے جانا ہے بولے اسو نحال بولے اسو نحال وائگرو جی کا خالصہ وائگرو جی کی فتح میں اپنے بڑے پیارے سونے ویر جی فیصل پازی نو کہنا کیا ہو بڑی مہربانی آپ سب کو آواز آ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا آواز آ رہی ہے آواز کلیر ہے یہ ساؤنڈ تھوڑا ٹھیک کرنا پڑے گا سپیکر ذرا اس طرف موڑے سب سے گزارش ہے کہ آپ تمام ساتھی تھوڑی سی خاموشی اختیار کیجئے گا تاکہ آج کہ ہم اس ہسٹورک ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کر سکے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان تشریف لا چکے ہیں اور وہ ہمارے بیچ اس وقت موجود ہیں باقاعدہ آغاز کر سکے 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 ہیں سکے ہیں کہ سابق وزیراعظم منمون سنگھ بھی یہاں پر آپ کو کلیجن سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ایک بڑی تعداد میں سکھ یاتری سکھ برادری ایک ہتر سال کے بعد سارے چار کلومیٹر کا صرف سارے چار کلومیٹر کا سفر تھا جو کہ اب اس حکومت نے کھولا ہے یعنی سکھ برادری کے لیے یہ کرتارپور کوریڈور کھولا ہے ایک ہتر سال کے بعد اس سفر کو تہہ کر کے گردوارہ دربار صاحب پہنچی ہیں یہ لوگ اور ابھی بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے کرتارپور رہداری جدید شہر بن چکا ہے گردوارہ دربار صاحب دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ ہونے کا عزاز بھی حاصل کر چکا ہے آپ کو بتائیں کرتارپور رہداری معاہدہ چوبیس اکتوبر کو ہوا وزیراعظم عمران خان آج اس منصوبے کا بقاعدہ افتداء کرنے کے لیے اس وقت یہاں پر موجود ہے پاکستان نے سکھ برادری سے کیا وعدہ سچ کر دکھایا گردوارہ دربار صاحب سکھ برادری کی امیدوں کا مرکز بابا گروہ نانک دیو جی کا جنم دن ہے وہ بارہ نومبر کو منا جائے گا لیکن اس جنم دن کے آنے سے پہلے ہی یہاں پر تیاریاں کرتارپور پر کرتارپور کوریڈور پر مکمل دکھائی دے رہی ہیں یہ ساڑھے چار کلومیٹر کا کوریڈور ہے جو کہ بارت سے پاکستان میں کھلتا ہے اور پاکستان میں گردوارہ دربار صاحب بین الاقوامی سرحد زیلو پوائنٹ سے ساڑھے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بارال گردوارہ ناروال کی شان ہے اٹھارہ سال تک بابا گروہ نانک دیو جی کا مسکن رہا وزیراعظم عمران خان نے 28 نومبر 2018 کو کرتارپور رہداری کا سنگے بنیاد رکھا کرتارپور رہداری 12 نومبر 2019 کو بابا جی کے جنم دن پر یاتریوں کا خیر مقدم بقاعدہ خیر مقدم کرے گی اس سے پہلے آج اس کا بقاعدہ افتتح کیا جا رہا ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش بھی آج ہے اور آج اسی تاریخ پر کرتارپور رہداری کھول کر سکھ برادری کو ایک بہت بڑا تحفہ پاکستانی حکومت کی جانب سے کرتارپور رہداری کی تعمیر گردوارہ دربار صاحب کی تزین و رائش سکھ مذہب اور ان کے عقائد کے مطابق کی گئی ہے کرتارپور رہداری منصوبے کا پہلا مرالہ گیارہ ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا ہے آپ کو بتائیں کرتارپور رہداری منصوبے کا مجموعی طور پر آٹھ سو تیس اکڑ موجود اور اٹھارہ روپے کی لاغت کا تخمینہ ہے گردوارہ کمپلیکس چار سو اکڑ پر محیط ہے تین سو تیس اکڑ پر گردوارہ اور تمام آہاتہ محیط ہے آپ کو بتاتے چاہیں گے گردوارہ کمپلیکس چار سو اکڑ پر محیط ہے جبکہ تین سو تیس اکڑ پر گردوارہ اور تمام آہاتہ ہے آپ کو بتاتے چلنے کے کھیتی صاحب سبزیوں اور پھولوں کے باغات کا رقبہ باسٹھ اکڑ ہے بابا گروہ نانک سے منصوب کھیتی صاحب پر فصلیں کاشت ہیں لنگر خانہ کے لیے اناج حاصل کیا جائے گا جبکہ گردوارہ کو دس کنا یا چار سے بیالیس اکڑ تک توسی دی گئی ہے گردوارہ کے گرد ایک لاکھ باون ہزار مربع فٹ بارہ دری تعمیر کی گئی ہے جبکہ بارہ دری میں درشن دیوی سرور دیون اسثان میوزیم لائبریری پانسو یاکریوں کے لیے بیس رہائشیاں ہاتھیں شامل کی گئے ہیں بابا گروہ نانک سے منصوب آم کے درک کھوئی صاحب سمیت تمام اشیاں کو محفوظ کر دیا گیا ہے عثمان بزدار صاحب ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے سابق وزیر آزم ڈاکٹر منمون زنگ صاحب ہندوستان کے پنجاب کے منتخف وزیر آلہ کیپٹن صاحب گزراء کرام ممبران پارلمنٹ اسلام آباد سے تشریف لائی ہوئی ڈیپلومیٹک پور اور بھارت سے اور پاکستان سے تشریف فرما ہمارے یاتری بہنوں بھائیوں السلام علیکم میں آج بابا گروہ نانک دیو صاحب کی پانچ سو پچاسویں جرم دن کی تقریبات کے افتتائی نشست پہ اپنی جانب سے حکومت پاکستان کی جانب سے اور وزیر آزم امران خان کی جانب سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں جی آینو مجھے آج کا دن ایک تاریخ ہی دن دکھائی دے رہا ہے کہ آج ایک محبت کی راہداری کا افتتا ہوا ہے وزیر آزم اور جو مذہبی بہنی احترام کا رشتہ ہے اس کا آج دنیا عملی مظاہرہ دیکھ رہی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا جہان میں جو سٹ کمیونٹی the globe over جو رہ رہی ہے کہ یہ آج تاریخی لمحات ہیں اور ایک نئی تاریخ رکم ہو رہی ہے اور اس کا سہرہ جناب امران خان صاحب تاریخ آپ کو دے گی کیونکہ آپ نے دنیاوی لالچ کے لیے نہیں آپ نے اج انکساری اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے اور آج یہ ہزاروں کی اتعداد میں جو لوگ تشریف لائے ہیں یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے میں دعوت دیتا ہوں دنیا جہان میں سکھ جو آواز سن رہے ہیں کہ کرتار پر صاحب کے دروازے آپ کے لیے کھول دیئے گئے ہیں کھول دیتا ہوا کے دیتا ہوں موسیقی